باپ چھے پھر ثبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے اور فریسیوں میں سے بعض کہنے لگے تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو ثبت کے دن کرنا روا نہیں ییسو نے جواب میں ان سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب دعود اور اس کے ساتھ ہی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں جن کو کھانا کاہینوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم ثبت کا مالک ہے اور یوں ہوا کہ کسی اور ثبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنہ ہاتھ سوک گیا تھا اور فقی اور فریسی اس کی تاک میں تھے کہ آیا ثبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا یسو نے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا ثبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا ہلاک کرنا اور ان سب پر نظر کر کے اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے اسے کہنے لگے کہ ہم یسو کے ساتھ کیا کریں اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا یعنی شمون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوہنہ اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمون جو زیولتیس کہلاتا تھا اور یعقوب کا بیٹا یہودہ اور یہودہ اسکریو تھی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جنگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو سارے یہودیہ اور یورسلم اور سور اور سیدہ کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے اور اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشت کرتے تھے کیونکہ قوت اسے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہسوگے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لانتان کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کار دیں گے تو تم مبارک ہوگے اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پات چکے افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے افسوس تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ ماتم کروگے اور روگے افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو جو تم پر لانت کریں ان کے لیے برکچہ ہو جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا کرو جو تیرے ایک گال پر تماشہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو تیرا چوغہ لے اس کو کرتہ لینے سے بھی منانا کر جو کوئی تس سے ماغے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں میں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا عجر بڑا ہوگا اور تم خدایتالہ کے بیٹے ٹھہر ہوگے کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی مجرم نہ ٹھہراؤ تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤگے خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤگے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتی ہو اسی سے تمہارے لئے ناپا جائے گا اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد جیسا ہوگا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تُو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تینکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تُو شہتیر نکال پھر اس تینکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھلائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھلائے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھربیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں پھرا ہے وہی اس کے موہ پر آتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوت کر چٹان پر بنیاد ڈالی جب رو آئی تو دھار اس گھر پر زور سے گری مگر اسے ہلا نہ سکی کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فلفور گر پڑا اور وہ گھر بلکل برباد ہو گیا مجھ Stef Damn so are you بنیاد چیکی شخص میsan کی Presentation شخص لگہ چیکیل